بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل روشنی کوکنگ کیسے ہیں میوورز آپ لوگ سب امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب اپنے اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے تو آج ہم اپنے کچن میں بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار جھٹ پڑ شان سے مٹن نیہاری بنانا اور اس ریسپی میں کچھ میرے انگریڈینٹس جو ہیں اپنی طرف سے ایڈ کروں گی جس سے شان نیہاری کا ذائقہ جو ہے اور زیادہ اُبھر کے آئے گا مطلب اور زیادہ مزیدار ہو جائے گا تو ویڈیو کو لاستہ کلاس میں دیکھے گا تو چلیں بنانے سٹارٹ کرتے ہیں نیہاری بنانے کے لئے ہمیں کون کون سی چیزیں چاہیے ہوں گی اور اس کو کیسے بنایا جاتا ہے تو دو میں نے میڈیم سائز کی پیاز لے لی تھی اور ان کو میں نے باریک سلائسز میں کٹ کر لیا ادرک لیسن کا پیسٹ آپ کو چاہیے ہوگا ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون نمک میں نے لے لیا ہاف ٹی سپون ون ٹی سپون حلدی لے لیا اور ون ٹی سپون میں نے لے لیا لال مرچ کا پوڈر مٹن کا گوشت آپ کو چاہیے ہوگا چھوٹا گوشت میں نے لے لیا تقریباً آدھا کلو اس میں بون لیس اور ہڈی والا گوشت جو ہے دونوں آپس میں مکس ہیں گوشت کو آپ نے کیا کرنے پہلے اچھی طرح سواش کر کے اس کو ڈرائے کر لینا ہے تو یہ میں نے شان مہاری مثالے کا پیکٹ لے لیا تقریباً یہ جو پیکٹ ہے ایک کلو گوشت کے لیے کیونکہ میں نے آدھا کلو گوشت لیا تو اس میں جو میں پیکٹ یوز کروں گی تقریباً وہ مثالے کا آدھا پیکٹ یوز کروں گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے چولے کے پر میں نے ایک کڑھائی رکھ دیے گرم ہونے کے لیے اور ساتھ اس کے اندر ویجیٹیبل آئل ایڈ کروں گی تقریباً آدھا کب اس میں آئل جائے گا آئل کو آپ نے پہلے کرنے اچھی طرح سے گرم اور جیسے یہ آئل گرم ہو جائے گا اس کے اندر ہم کٹی وی پیاز ایڈ کر دیں گے تھوڑی سی پیاز میں نے بچا لیا وہ لاسٹ میں تڑکے کے کام آئے گی دو میڈیم سائز کی میں نے پیاز لے لی تھی اور ان کو میں نے بتلے سلائسز میں کٹ کر لیا تھا پیاز کو ہم کریں گے لائٹ گولڈن تو یہ دیکھیں ویورز پیاز ہمارے لائٹ گولڈن ہو چکے ہیں اور اس کے اندر ایڈ کر دوں گی میں ون ایڈ ہاف ٹیبل سپون ادھا کلیسن کا پیسٹ مکس کریں گے ادھا کلیسن کے پیسٹ کو بھی ہم بھون لیتے ہیں تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے تو ادھا کلیسن کے پیسٹ کو میں نے تقریباً ایک منٹ جو ہے بھون لیا اور اب کیا کریں گے اس میں گوشت ایڈ کریں گے ہاں گوشت ڈالنے کے بعد کیا کریں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم گوشت کو بھون لیں گے میڈیم فلیم پہ تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے لیے تو گوش کو میں بھون لیتی ہوں تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ تو گوش کو تقریباً میں نے پانچ سے چھ منٹ جو ہے وہ میڈیم فلیم پہ بھون لیا ہے گوش کا کلر دیکھیں ویور سفید ہو چکے اور اب اس کے اندر ہم مثالے ایڈ کریں گے لال مرچ کا پاورڈر جائے گا اس میں ہلدی جائے گی نمک جائے گا اور اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی شان نہاری مثالے کا پیکٹ تقریباً آدھا پیکٹ میں اس میں ڈال دوں گی کیونکہ میں نے آدھا کلو گوش لیا ہے تو میں اس میں آدھا پیکٹ ڈالوں گی اگر آپ ایک کلو گوش بنائیں گے تو آپ اس میں پورا پیکٹ ڈالیں گے مکس کریں گے تمام مثالوں کو اچھی طرح سے گوش میں اور مکس کرنے کے بعد میڈیم فلیم پہ ہم اس کو بھونیں گے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے تو میڈیم فلیم پہ میں اس کی بھونائی کر لیتی ہوں ہلکہ ہلکہ پانی کا چھینٹا دیتے ہوئے تاکہ ہمارے مثالے جو ہیں وہ نیچے کڑھائی میں نہ لگ جائیں تو یہ دیکھیں ویورز مثالوں کو اور گوش کو میں نے بھون لیا تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے اور اب کیا کریں گے اس کے اندر ہم پانی ایڈ کریں گے ٹوٹل میں اس میں پانی ایڈ کروں گی تقریباً آدھا لیٹر پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے کڑھائی کا ڈھتن بند کر دیں گے فلیم آپ نے نیچے بلکل لو کر دینی ہے جس طرح سے ہم چاولوں کو دم لگاتے ہیں اور گوش کو ہم گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے گوش کتنی دیر میں گلے گا ویورز یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی اور اب کیا کریں گے آپ کو ایک باول چاہیے ہوگا اس کے اندر ہم سیمپل ون کپ آٹا ڈالیں گے یہ وہ آٹا ہے جسے ہم گھر میں روٹیاں بناتے ہیں اور اس کے اندر میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتی جاؤں گی اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی کہ اس کے اندر سے آٹے کی گھٹلیاں جو ہیں بلکل ختم ہو جائیں اور جو ہم گھول ریڈی کریں گے ویورز وہ نہ زیادہ پتلا ہونا چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ گاڑا ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں گھول ہمارا ریڈی ہو چکے آٹے کا اس کو ہم سائٹ پر رکھ دیتے ہیں تو تقریباً چالیس منٹ ہو گئے ہیں چالیس منٹ کے بعد ہم کڑھائی کا ڈھکن کھولیں گے الحمدلیلہ سے بہت زبردست خوشپوہ آ رہی ہیں اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد کیا کریں گے گوشت کو ہم چیک کر لیتے ہیں کہ گوشت گلہ ہے کہ نہیں گلہ تو یہ ایک میں نے بوٹی لے لیا اس کو چمچ کی مددل سے میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں جی بلکل گوشت جو ہے وہ ہمارا بلکل پرفیکٹ گل چکے اور نہاری کا گوشت جو ہے بہت زیادہ گلہ ہوگا تب ہی آپ کی نہاری کا ٹیسٹ جو ہے وہ زیادہ اُبھر کے آئے گا اور اب کیا کریں گے ویورز ہم کڑھائی کا ڈھکن بند کر دیں گے اور اس کو لو فلیم پہ ہم چھوڑ دیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے تاکہ نتار جو ہے وہ اوپر آ جائے دس منٹ کے بعد ہم کڑھائی کا ڈھکن اٹائیں گے نیچے سے چولا میں نے بند کر دیئے تو یہ دیکھیں اوپر تری جو ہے جسے کچھ لوگ نتار بھی کہتے ہیں اوپر آ چکے ہیں اور اب کیا کریں گے سارا نتار جو ہے ہم ایک برتن میں علیدہ نکال لیتے ہیں یہ ہم لاسٹ میں جب نہاری کو سرف کریں گے تو یہ اوپر ڈال کے دیں گے تو سارا نتار جو ہے میں ایک علیدہ برتن میں نکال لیتی ہوں تو نتار نکالنے کے بعد اس کے بعد ہم اس کے اندر پانی ایڈ کریں گے دو کپ میں اس میں پانی ایڈ کر دوں گی پانی ڈالنے کے بعد اسے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اسے پانچ سے چھے منٹ کے لیے ہم میڈیم فلیم پر چھوڑ دیں گے جب تک کہ اس کے اندر ایک عبال نہیں آ جاتا پانچ سے چھے منٹ کے بعد نیہاری کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم اس میں آٹے کا گھول ڈالیں گے جو ہم نے ریڈی کر کے رکھا تھا تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں ڈالتے جائیں گے اور لگا تار اس میں چمچ چلاتے رہ جائیں گے تاکہ اس کے اندر آٹے کے گھٹھنیاں نہ بنیں اور شوروہ کتنا ٹھیک رکھنے ویور اتنا ہی آپ نے اس کے اندر آٹا ڈال لیں ویسے نیہاری کا جو شوروہ ہوتا ہے نہ زیادہ پتلہ ہوتا ہے نہ ہی بہت زیادہ گاڑا ہوتا ہے تو جتنا آپ پتلہ یا گاڑا کھانا پسند کرتے ہیں اسی حساب سے آپ اس کے اندر آٹے کا گھول ایڈ کریں گے آٹے کا گھول ڈالنے کے بعد آپ نے کیا کرنے ہیں فلیم کو میڈیم کر دینے اور نیہاری کو پکنے کے لئے ہم چھوڑ دیں گے تقریباً دس سے گیارہ منٹ کے لئے تاکہ جو ہم نے اس میں آٹے کا گھول ایڈ کیا اس کا کچھا پنج جو ہے وہ بلکل ختم ہو جائے تب تک ہم کیا کرتے ہیں ہم نیہاری کا تڑکہ ریڈی کر لیتے ہیں ون تھرڈ کپ میں نے لے لیا آئل آئل کو اچھی طرح سے گرم کریں گے اور اس کے اندر ہم کٹی وی پیاز ایڈ کر دیں گے جو میں نے شروع سے تھوڑی سی بچا لی تھی اور تھوڑا سی اس میں ایک چھٹکی ہم نمک ڈالیں گے اس سے کیا ہوتے ہیں ہماری جو پیاز ہے وہ بلکل کرسپی بن کے ریڈی ہوتی ہے پیاز کو ہم کریں گے لائٹ گولڈن تو پیاز ہماری لائٹ گولڈن ہو چکی ہے اس سے ہم کیا کریں گے اب نیہاری کو لگائیں گے تڑکہ تو دیکھیں نیہاری کو میں نے پکنے کے لئے چھوڑ دیا تھا تقریباً دس منٹ کے لئے تو دس منٹ ہو چکے ہیں اور اب کیا کریں گے جو ہم نے پیازوں کا تڑکہ ریڈی کی ہے اس سے ہم نیہاری کو تڑکہ لگا لیتے ہیں تو دیکھیں سارا تڑکہ جو ہے میں نے نیہاری میں ایڈ کر دیا ہے اس کو ہم مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ویورز آپ نے کیا کرنا ہے کڑھائی کا ڈھکن جو ہے بند کر دینا ہے اور اس کو بلکل دس منٹ کے لئے بلکل لو فلیم پہ جس طرح سے ہم چاولوں کو دم لگاتے ہیں اسی فلیم پہ آپ نے نیہاری کو چھوڑ دینا ہے تو دس منٹ ہو گئے ہیں کڑھائی کا ڈھکن اٹائیں گے الحمدللہ سے ہماری جو نیہاری ہے مٹن کی ریڈی ہو چکے اس کو کرتے ہم ڈش آؤٹ تو یہ میں نے نیہاری کو کر دیا ہے ڈش آؤٹ اور نیہاری کے ساتھ یہ کچھ چیزیں لازمی رکھی جاتی ہیں جو آپ دیکھنے سے بغیر نیہاری کھانے کا مزہ ہی نہیں آتا لیمن ہو گئی ہری مرچیں ہو گئی ادرک ہو گئی اور ہرہ دھنیا اور یہ میں نے نیتار بھی نکال لیا تھا نیتار کس طریقے سے سرف کریں گے میں آپ کو سرف کرنے کا طریقہ بھی بتا دیتی ہوں نیہاری لیں گے ایک پلیٹ میں اور اس کے اوپر آپ پہلے جو تریج سی نیہاری والی وہ اوپر پھیلا کے ڈالیں گے ہرہ دھنیا ڈالیں گے اوپر کٹا وا کٹی بھی ہری مرچیں ڈالیں گے اوپر اور لاسٹ میں ہم کیا ڈالیں گے اس کے اوپر کٹی بھی ادرک تو یہ دیکھیں ویورز ہماری بہت زیادہ مزیدار شان کی مٹن نیہاری بن کے ریڈی ہو چکی ہے گرما گرم نان کے ساتھ اس کو سرف کریں بہت ہی کھانے کا مزہ آتا ہے آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ لوگ اچھی لگی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گی تھانکس فور ووچنگ اللہ حافظ